موسیقی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جب سابق وزیراعظم عمران خان صاحب کے کافلے پر ایک نامعلوم شخص نے فائرنگ کر دی پھر اس شخص کو گرفتار کر لیا گیا لیکن اس شخص نے کہا کہ یہ میں نے فائرنگ اسی لئے کی ہے کہ سابق وزیراعظم عمران خان صاحب عوام کو گمراہ کر رہے ہیں کیا یہ کون شخص ہے اس کی انویسٹیگیشن بھی کی جا رہی ہے ہمارے ذراعہ کا یہ کہنا ہے کہ اس کا تعلق پنجاب کے شہر وزیر آباد سے ہے اور یہ رکن نیشنل اسیمبلی جہانگیر صاحب ہیں ان کے کوئی ملازم ہیں یا ان کے سیکیورٹی سکارڈ میں ہیں اب یہ خبر آنا باقی ہیں تحقیقات جاری ہیں پندرہ سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے ہیں اور ایک کی ہلاکونے کی اطلاعات آ رہی ہیں سابق وزیراعظم عمران خان صاحب اس جان لیوہ حملے سے محفوظ رہے ہماری نیک خوشات ان کے ساتھ ہیں ملک میں انسیٹرنیٹی کا ماحول اس وقت میں جوائن کیا ہے آپ اسپیشل اسسٹنٹ ہیں سی ایم سندھ کے محمد اقبال صاحب اقبال صاحب خوش آمدید کہیں گے شو میں بہت شکریہ اسلام علیکم اقبال صاحب والیکم السلام ناکوشگوار واقعہ پیش آیا اور بھارہا سابق وزیراعظم عمران خان صاحب کہتے نظر آئے کہ میری جان کو خطرہ ہے لیکن بدقسمتی سے پنجاب میں ہی ہوا اور پنجاب حکومت پی ٹی آئی کی ہی ہے لیکن آپ بتائیں گے سر ایسے واقعات ہونے چاہیے کیونکہ سب سے زیادہ افیکٹڈ تو آپ لوگ اور پیپلز پارٹیز ان واقعات کی ہے ساجد پہدادوں میں یہ کہوں گا یقین ان قابل مذہبت اللہ خوشگوار واقعہ ہے بدقسمت بھی کہوں گا خوشکسمت اس لئے کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بڑے حادثت سے جو نا اس ملک کو انتشار سے بچایا ہے میں اللہ تعالیٰ کا اس پہ شکر بیدا کروں گا جو جخمی ہیں ان کے لئے سہتیادی کے لئے دعا بھی پاکستان تاریخ کے ساتھ کی قیادت سمیت جو کارکولان جو جب زخمی میں لطا گاؤں سب کو طرح سے کاملہ عطا فرمائے اور جلد سے زیادہ عطا فرمائے لیکن یہ صورتحال کیوں کر پیش آئی ہے حضرت بڑی مطلب بات ہے پاکستان کی سیاست میں ایک بار پھر یہ مار کٹائی قتل و غارت جی کا جو انثر ہے یہ آنا گروس نہیں ہے کہ بھی کی شہارت کا اتنا علمنات واقعہ دو ہزار ساتھ میں پیش آئے ہیں اس کے بعد اور اسے طویل ارچہ تک اس طرح یہ چیزوں سے پاکستان دیا ہے وہ محفوظ تھا تو بارتری کی اس طرح یہ چیزیں ہیں اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں خدا نکرہ جو لوگ سپیشل لوگوں کے یہ کہتے ہیں کیسا رہنگ ہے تو جو لوگ یہ کہتے ہیں پاکستان دی برس پارٹی محدود ہو گئی تو میں دعا میں یہ ضرور کہتا تھا کہ اللہ نکرے کسی اور سیاسی جماعت کے کسی قائد کو قتل کر دیا جائے عدالتی قتل ہو یہ گولی مار کر یہ بہم دھوان سے سوڑا دیا جائے تو کوئی ہم پوچھیں کہ اس سیاسی جماعت سے کہ آپ محدود نتے بھی ہیں کہ نہیں رہتے اللہ نہ کرے میری دعا ہے کسی اس سیاسی جماعت سے قیرت کو اس طرح قتل کرنے کی سازش یہ قتل نہ کیا جائے جس طرح پاکستان دی برس پارٹی کیا جائے کیونکہ جب بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان دی برس پارٹی کا در کر وہ باہت سے جماعت ہے جس کا ورسہ سب سے زیادہ جو ہے وہ غم زیادہ اور رنجیدہ ہوتا ہے کیونکہ یہ تقریف پاکستان دی برس پارٹی کے علاوہ کسی اور نے کٹی اٹھائی نہیں تھی تو آج اس غم کو جو پی ٹی آئی کی کارکنوں کے ساتھ پی ٹی آئی کی تنظیم عدداروں کے ساتھ یا پی ٹی آئی کے ماتنے والوں کے ساتھ جو ہوا ہے اس تقریف میں یہ ہیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان دی برس پارٹی سے زیادہ اس کو میٹر انداز میں کوئی اور سمجھ نہیں سکتا اچھا محمد اقبال صاحب دو سوال ہیں آپ سے ایک تو یہ کہ پی ٹی آئی کی قیادت حکومت وقت پر الزام لگا رہی ہے جو کہ حکومت آپ کی ہے دوسرا یہ کہ یہ جو واقعات ہو رہے ہیں ہم نے دیکھا کہ وزیر آزم شہباز صریف صاحب نے کہا تھا عمران خان صاحب سے ہم میشا کے معیشت کے لیے ہم راضی ہیں ہم بات کرنا چاہتے ہیں یہ آپ لوگوں کی ناکامی نہیں ہے کہ خان صاحب کو آپ پہلے باتجیت کی لیے راستے پہ لاتے ٹیبل ٹاک کرتے انٹرٹین کرتے جس کے آپ ایکسپورٹ بھی ہیں تو یہ واقعہ پیشنا آتا تاجیت یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو میں درست کروں گا پاکستان دی برس پارٹی موجودہ حکومت کا پارٹ ضرور ہے آپ بات کو سمجھئے گا ہم ان کا پارٹی پارٹی ضرور ہے مولیشن ڈھمڈ ہے پرامزیسٹر جو ہے پیپلس پارٹی سے موجودہ داخلہ پیپلس پارٹی سے نہیں ہے لیکن اس کے باوجودے پاکستان پیپلس پارٹی پوزیٹیف پولٹیکس سے اپنا پارٹ پلے کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے لیکن بچ شرط یہ کہ جو بہادار آئی ہمیں نظر آ رہی ہے وہ اتنی شدید ہے لفظوں کے جو گولہ باری ہے اس میں میں سمجھتا ہوں باتمی جی کا انصر جیسے حالات میں کوئی بھی سیاسی جماعت جن لوگوں کے درمیان نرابیہ ہوتی ہیں ان کے درمیان آتے چیزوں کو رہا ہم بھار کرتا ہے لیکن یہاں ہمیں دیکھنے بڑے جا کہ جو کانڈینر چل رہا ہے چھ سات دنوں سے بلکہ چار پانچ ماہ سے اتم اعتماد کی تحریکی کامیاب ہی ہے اس کے بعد سے آج تک تحریک انصافی قیدت کا تحریک انصاف کے عدداروں کا جس طرح کا رویہ ہے جب تک آپ اپنے لہجے میں تلسی کو کم نہیں کریں گے آپ لوگ عزت نفس کا خیال نہیں رکھیں گے جب تک کیسے آپ باتیس کو ایک طرف محمد اپالسان صاحب ایک طرف پوری قوم سوگ میں مبتلا ہے ایک پاکستان کی بڑی جماعت کے رہنماؤں کے ساتھ یہ حادثہ پیش ہوا جو کہ پاکستان کی دیگر سیاسی جو جماعتیں ہیں ان کے لئے بھی یہ لمحہ فکریہ ہے تو دوسری جانب جس شخص نے فائرنگ کی اس کی ویڈیو وائرل ہو گئی اور وہ اس ویڈیو میں کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ خان صاحب عوام کو گمراہ کر رہے تھے اس وجہ سے میں تو ان کو ٹارگیٹ کر رہا تھا پھر ایسے ٹائم پہ وہ ویڈیو وائرل ہو گئی کیا میسج کون کر رہا ہے سب کہیں پلانٹیٹ تو نہیں ہے سب کہ خان صاحب کا جو مال تھا وہ پنجاب میں موجود ہے یہ واقعہ پنجاب میں ہوا خان صاحب کی سیکیورٹی پنجاب پولیس کر رہی تھی وہ جو پلزم پکڑا گیا ہے وہ پکپا جاتا اس کے حوالے ہیں کون لوگ ہیں جنہوں نے ویڈیو بنائی ہے میں تو اس ویڈیو بیان کی دیکھیں اگر مجھے کر کوئی کچھتے ہیں میں تو اس ویڈیو بیان کی اہمیت دیتا ہی نہیں کہ دیکھیں کون لوگ تھے جنہوں نے یہ تو پنجاب دیکھیں آج میں نے سنا ہے کہ پرویس رائے نے پورا پسانا مطل کر دیا آخر پنجاب حکومت کا کندول اپنے پولیس کو نہیں تھا کہ کون شخص آیا کس نے وہ ویڈیو بنائی کس نے وہ ویڈیو واہل کی کس کے کہنے پر وہ ویڈیو ہوئی یہ سب چیزیں تو خان صاحب کو خود بھی سوچنا بڑے گا اور تاریخ کے ساتھ کو سوچنا بڑے گا یہ تو واقعہ اگر فیڈران ہوتا پدا نے خاتتا یہ بات کیا ہے کہ خدا رہا ہاتھا سوپیسن میں ہوتا اور یہ عمل ہو جاتا تو اب تک تو بکھیوں کو ڈھیڑ دینے تھے انہوں میں ہمارے لیکن بات یہاں پر دیکھیں یہ ساری ذمہ داری کس کے اوپر آتی ہے یا وفا کی حکومت کراتی ہے یا خود پیٹی آئی کے اوپر آتی ہے تو آیا کہ اگر یہ ویڈیو بیان لیک ہوئا ہے تو میں سمت تو اس کے ذمہ داری پر جات حکومت ہے یہ اپنیت ہے اور میں اس ویڈیو بیان کو اب حکومت کیا کرے گی خان صاحب کو انٹرٹین کرے گی بیٹھے گی ان کے ساتھ یہ کافلہ یہی رکے گا کہ یہ مارچ چلے گا اور آپ لوگ دیکھتے رہیں گے کافلہ رکے گا مارچ چلے گا اس کا فیشہ کرے گی امراف نہیں کرنا ہے ہم نے نہیں کرنا ہے امراف نہیں کرنا حکومت کیا کرے گی تمام پر پولٹیکل لیڈر نے امراف خان کے ساتھ پیش آنے والے واقعے ایک ہی پورجور مضمت کی ہے پاکستان میں کوئی ایسا سیاسی لیڈر نہیں ہے جس نے مضمت نہ کی ہو اور سب انہیں ان کے ساتھ کے لئے دعا بھی کی ہے نہیں نہیں محمد اقبال صاحب مضمتوں کا سسلہ جاری ہے لیکن اسلام آباد میں سندھ پولس کا بھی ایک جتھا ہے اور اسلام آباد پولس ہے ان کے پاس بہت سارا شیل ہے اور وہ بھی استقبال کے لئے وہاں ریڈی ہے نا سر ساجد وہ وہاں پر میری بھارے وہ وہاں پر فیٹرل کی طرف سے فیٹرل کی ڈیوان پر سندھ پولس ہے وہاں پر اپنی نصری پیجی ہے ابھی مارچ اسلام آباد پہنچا نہیں تھا آپ کا سوال کچھ اور ہے جواب نہیں نہیں میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر یہ کافلہ اسلام آباد کی طرف جاتا ہے اور پھر وہاں پہ بھی اگر اس طرح کی سیچویشن پیدا ہوتی ہے کیونکہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ خاند صاحب ڈیچ اوگ نہ آئے کوئی پینک کیریٹ نہیں ہوتا وہاں سیاسی جماعت کا حق ہے وہ مارچ کریں گھرہ دیں مظاہرہ کریں ریج زون کی جہاں تک حکومت بات کرتی ہے وہاں نہ جائے میں سازید میری بات آتا ہوں مکمل نہیں ہوئے دی آج خاند صاحب کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے جہاں گولین کے پیر کو چھوکے نکل گئی وکال ڈاکٹر کے جو میں نے بھی ٹی وی پر دیکھا تو پورے پاکستان کی تمام شہنسیں جماعتیں سیاسی اختلاف کو بالا عطاق رکھتے ہوئے تب انہیں کون ایک ایسا نے جس نے اس کی مضمت رکھی ہو لیکن آپ کو یاد ہوگا اٹھارہ اکتوکہ دوالہ ساتھ کا وہ واقعہ اور وہ آج بھی ہم وہ خبریں دیکھ رہے ہیں وہ کلپ آج بھی ہمارے پورے دائیں جس پر خاند صاحب نے یہ کہا تھا کہ اس سارے جہاں پر پاکستان بیپس پارٹی کے دو سو لوگ شہیر ہوئے تھے اور پانچ سو سے زیادہ زخنے ہوئے تھے وہاں خاند صاحب کی اس سیٹیمنٹ دیتے کہ ساری بات کی ذمہ داری بیمیزیر گھٹو کے اوپر ہے اذا کیلئے جب گھٹوزی جسر کا مظاہرہ بیگر پاٹی کرتی ہے خاند صاحب کو بھی خندہ پیشانی کے ساتھ اس بات کو سرے پستی میں خم کرنا چاہیے جو آپ کے سیاسی رفیق فریق ہوتے ہیں جیسے بیمیزیر گھٹو کے جنازے میں خاند صاحب نہیں پہنچے جیسے بیمیزیر گھٹو کی تازیت کے لیے ایک تک خاند صاحب نے قدومت نہیں کیا اسی طرح انہوں نے خلصر نواز کی مئیت پر بھی قدومت نہیں کیا لیکن جہاں پر دیڈر جو ہے وہ کوئی دور تک دیکھتا ہے اس کی آنس بڑی طریقے والی سیئے ہیں یہاں پہ ہمیں چیزوں کو بہت سے خطر رکھتا پڑے گا کہ دیگر شیاسی جماعتے تو خود بھی جسر کے تحر شیاسی جو آپ کی جو نفرتیں ہیں شیاسی اکابتیں ہوئے ایک طرف رکھتے ہوئے آپ پوزیٹیو جسر کا مظاہرہ کر رہے ہیں جسر دوسری طرف سے بھی آئے گا وہ ہی برد پھگلے گی چیزیں ٹھیک ہوں گی ہم کسی بھی ایسے واقعے کو کبھی بھی اس کی خدا نہ خاصتہ حمایت نہیں کریں گے صاحب آقا چھوٹا ہو صاحب وہ بڑا ہو میں تو انہ کا شکر ادا کروں گا کہ جو لوگ پی ٹی آئی کے اس کو خونی مارس کے آر دے رہے تھے ان سے ضرور پوچھا جائے اور جو گوزانہ کی بنیاد پر فتہ نکھ اس بات کی مانومت کی تھی کہ ڈیلی ایک لانش اس مانش میں گر رہی ہے مجھا چاہے کوئی بھی ہو ڈیلی ڈس دن تک بلاول خطور زلدانی صاحب کا مارس تھا اور پور امن طریقے سے گیا تھا کسی گاری کے ایکسیڈنٹ پر ہی ہوتے ایک چھوٹا ہوا تھا آسفار ٹیلی کے ساتھ ہوا تھا وہ بھی میڈیا پرشن کی چھوٹی سے غلطی تھی ایک کنٹرول اس کو کنٹرول کررہی ہیں والے دون کی پولیچی تک بہتا ہوا تھا اس پر بھی 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 آنزاؤں صاحب رہی ہیں اور آپ پر بھی ان کو مان مانک کر دی جاتا اگروایز اتنے بھائی مارس میں جو دلس میں چلا تھا قرآن حضرت کوئی حضر نہ ہو جاتا تو بات اچھی کریں اچھا اس ملک کے لئے سوچیں اور اپنی جامتی جو رنجشیاں اس کو بھلا کر ملک کو آگے بڑھانے کی بات کریں اور محمد اقبال صاحب جو کراچی سمیت سندھ کے شہر جو سرکیں بلوک ہو رہی ہیں کراچی کے مختلف مقامات پر جو سرکیں بلوک ہو رہی ہیں عوام کا جینہ آجیرن ہے کئی امبولنس آج پھسی رہی انتظامیہ سندھ میں آپ کی ہے تو یہ جو لوگ مظاہرین شارہ فیصل تک بار بار بلوک ہوتا ہے تو آپ کچھ کریں نا سر دیکھیں آج کے واقعے پر پی ٹی آئی کے دوستوں کا ردہ مجھو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ہم قطع طور پر جو ہے اجام نہیں لگائی نہیں تھی کہ ہم کے ورکہ رہے ہیں ہم کی دلہ داری ہوئی ہے اعتداز ہم کا رائٹ ہے لیکن ہم کو یہ سوچنا چاہیے اگر اس صورتحال میں اگر اس گھم میں خدا نہ خاتا ہم کو سند سے اٹھاتی ہے نوردستی کرتی ہے تو پھر یہی میڈیا ہوگا جو ہمیں لاندان کرتا ہوگا ہماری ان سے گزارش ہے کہ دوسروں سے گزارش ہے کہ چہرے کراچی کے لوگوں کو تکلیف کا باعثہ مانے چہرے کراچی کے لوگ بھی اس ملک کے لوگ بھی پاکتان پیپلز پارٹی کے ورکر بھی حکومت سندھ بھی تحریک انصاف کی تکلیف میں میں خود اقبال صاحب میرے گھر سے میرے آفس کا راستہ پندرہ منٹ کا ہے جو کہ میں نے ڈیڑھ گھنٹے میں یہاں میں پہنچا ہوں تو آپ سوچیں کہ کئی ایمبولنس فسی رہی وہاں پر تو انتظام یا متحارے کو ان کو کہیں کہ آپ احتجاج کریں لیکن سڑک تو خالی کریں سڑک کیوں بلوکی ہے بہت شکریہ محمد اقبال صاحب اسپیشل اسسٹنٹ اسی ایم سے ہمارے ساتھ موجود ہے آپ نے حکومت کا موقف دیا دیگر لوگوں کو بھی ہم پروگرام میں شامل کریں گے ہم نے دیکھا کہ وزیراعظم شہباز صریف صاحب چین کے دورے پر گئے جس کو کامیاب دورہ کہا جا رہا ہے اب چینی صدر بھی پاکستان کا دورہ کریں گے انہوں نے ہماری دعوت قبول کر لی ہے پاکستان کے لیے کتنی راہیں ہموار ہوں گی کن کن معاملات پہ چین ہمارا ساتھ دے گا چین پاکستان دوستی مثالی ہے کئی محاص پر اس دوستی نے پاکستان کو ہمگنار کیا ہے چین ہمیشہ دکھ سکھ میں پاکستان کے ساتھ رہا ہے لیکن اب آگے کیا ہونا جا رہا ہے کتنے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران کے اور سعودی عرب کی جو خبریں آ رہی ہیں وہ بھی بڑی افسوسناک ہیں کہ وہاں پہ کبھی بھی کوئی جنگ چھڑ سکتی ہے یا کوئی میزائل فائر ہو سکتے ہیں کتنے کی بدلتی ہوئی صورتحال میں پاکستان کو کس اسٹراتیجی کے ساتھ اپنا جو سفر ہے وہ تیع کرنا چاہیے اور جو حالیہ ملک میں انسیٹنٹ ہی ہے اس کو حکومت وقت کیسے ختم کرے گی کیسے پی ٹی آئی کے لوگوں کو چیئرمن عمران خان کو کیسے انٹرٹین کرے گی آج جو پنجاب کی حدود میں پنجاب حکومت کی حدود میں جو یہ واقعہ پیش آیا ہے لیٹس سپوز اگر یہ اسلام آباد میں اس وقت میں جوائن کیا ہے آپ انکر پرسن ہیں نادیا انوار سیبر میں جوائن کیا نادیا خوش آمدید کہیں گے شو میں نادیا بڑا نا خوشگوار واقعہ پیش آیا آج چیئرمن عمران خان صاحب زخمی ہوئے پندرہ لوگ اور زخمی ہوئے ایک ہلاکٹ کی بھی اطلاعات آ رہی ہے یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے اور پنجاب کی حدود میں ہے پی ٹی آئی کی ہی حکومت پنجاب میں انہی کی پولس ہے لائن فورسمنٹ ایجنسیز بھی انہی کی ہیں پھر ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے وہ وائرل کون کرتا ہے جس میں وہ شخص کہتا ہے کہ میں تو خان صاحب کو گولی مار رہا تھا وہ عوام کو گمراہ کر رہے تھے تو یہ کون کر رہے ہیں نادیا جس میں پھر ایک بہت ہوتی ہے سلام علیکم اور بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے پروڈرام میں اس حوالے سے بہت ہونے کا موقع دیا یہ ایک بہت ہوتی اپنے ساتھ واقعہ ہے اور اس کی جتنی مضمت کی جائے اس کم ہے اور اس طریقے کے ایک ثابت اگریر آدم اور جو کہ ایک لیجر ہے ہمارے مل کا اس کے اوپر اس طریقے سے حملہ کرنا بات ہی بہت اپنے ساتھ واقعہ ہے اور یہ مطلب میں ہی کہی ہوں کہ اگر ایتریجات کوئی ہو بھی رہا ہے تو یہ ایک بہت ہی پیسفل اگر ہم اس لاؤں مارک کے حوالے سے بات چلوں تو بہت ہی پیسفل انداز میں یہ لاؤں مارک اپنے راستے میں نہیں نہیں وہ نادیا پیسفل بلکل جا رہا تھا اپریلی اپریشیٹ بلکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ کئی پی ٹی آئی کے رہنما کہہ رہا تھے کہ یہ خونی مارچ ہے اور جب سے یہ مارچ سٹارٹ ہوا ہم نے دیکھا کہ متعدد ایسے واقعات ہوئے آپ نے دیکھا کہ ایک فیمیل ریپورٹر بھی حادثے کا شکار ہوئی پھر آج ایک اور یہ ناکھوشگوار واقعہ پہلے سی کہا جا رہا تھا یہ خونی مارچ ہوگا ہم اسلاہ لے کر آ رہے ہیں ہم ویپن لے کر آ رہے ہیں ہم اسلام آباد پہ بیٹھیں گے چڑھائی کریں گے کیوں وجہ کیا ہے کون ہے اس کے پیچھے دیکھیں بات درستہ نہیں یہ ہے اس وجہ پہ اس مارچ کو کونی مارچ کہا گیا کیونکہ اندازہ خواب کے رزیسٹنس آئی گی جو کہ آپ نے خود دیکھا کے آ رہی ہے ہم اگر جہاں تک پی ٹی آئی کے اپنے لوگ نادیا پی ٹی آئی کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں فیصل وہڑا صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی حقا مجھے جنازے نظر آ رہے ہیں تو ان کے اپنے لوگ ہی کہہ رہے ہیں اور پھر یہ مارچ بھی کر رہے ہیں تو پھر ہونے کیا جا رہے ہیں دیکھیں کچھ اندر کے لوگ مخالب بھی ہو رہے ہیں ہم تو وہ اگر یہ باتیں کر بھی رہے ہیں تو وہ دارستی بات ہے وہ ان وہ اس اناسل میں اگر میں کاموں شاید ملبدت ہوں گے تو اس وجہ سے انہوں نے اپنا یہ بیان دیا ہے کیونکہ آپ دیکھیں عمران خان میں برمالا ہی بات کہی ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے اور انہوں نے وہ تین نام موازے کر دیئے ہیں اور آج جو پریس کانسل سبھی پہلے ہی ہوئی ہے اس میں پہ دو نام کو انہوں نے باتائی دیئے ہیں اور باقی باقی ناملیوں نے بازے کیے ہیں تو یہ دیکھیں یہ کسی سے بھگی توپی توڑ ہے نہیں اور جہاں پہ بات یہ ہے کہ جاہر سی بات ہے اگر یہ بات پیٹی آئی کے رہنماؤں جو ان کے اپنے ہی لوگ ہیں انہوں نے کہا ہے یہ کو نہیں مارس ہے تو جاہر سی بات ہے وہ بھی اندازہ ہے اور جس طریقے سے ابھی یہ سارا کچھ ہو رہا ہے جو آلٹر شریف کے ساتھ ہوا وہ بھی ایک نہیں تو نادیا اگر یہ خونی مارس پیٹی ہے کہ اپنے لوگ ہی کہہ رہے ہیں تو پھر کیا ضرورت ہے لوگوں کی جان و مال سے کھیلنے کی اور آج اتنا بڑا افسوسناک واقعہ ہوا اگر خدا نخواسہ سابق وزیر آزم کو کچھ ہو جاتا تو ملک میں کیا سیچویشن ہوتی کیا معاملات ہوتے ملک کس طرف جاتا فورا انویسمنٹ چلی جاتی یہ کچھ آسان تو نہیں ہے ہم نے اس سے پہلے بھی بینظیر صاحبہ کو کھویا ہے اس قوم نے بلکل آپ سے ہی کہہ رہے ہیں کہ باقی اللہ نے آج خان سابق کو ایک طریقے سے کھا جائے کو نہیں ہوتی عطا کی ہے بلکل آپ سے ہی کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے آج انوٹوں پر حملہ ہوا ہے ہم کچھ بھی ایکسپیٹ پر سجھتے اس حوالے سے یہ بات تو صحیح ہے لیکن دیکھیں جو اس وقت حالات چل رہے ہیں پاکستان کے جو اس وقت موجودہ حالات ہیں اُس میں اگر ہم سب یہی سوچ کے بیعت جائیں گے کہ اپنی اپنی جان اور اپنے اپنے مفادات کو دیکھیں گے تو ملک تو پھر ملک ہاں کھڑا ہے محترمہ نادیہ صاحبہ حکومت تو بارہا کہہ چکی ہے ہم میسا کے معیشت کے لیے ہم عمران خان صاحب کو کہہ رہے ہیں آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں اس ملک کا ساتھ دیں آپ ایوان میں آئیں آپ ادھر ہمارے پاس آئیں آپ اپنے بتائیں ہم نے کیا کرنا ہے ملک کو کیسے چلانا ہے تو عمران خان صاحب نہیں بیٹھ رہے نبی بی وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ الیکشن کی ڈیٹ تو حکومت کہہ رہی ہے کہ الیکشن آئینی مدے پہ ہوں گے تو جب دونوں میں یہ بحث سن رہی ہے تو تھرڈ جو قوت ہے وہ اپنا کردار ادا کرے دیکھیں بات ہوتا ہی ہے الیکشن دکھر کونے چاہیے اس چیز کا واحد ہل ہم سب کو ایک الیکشن کی صورت نہیں نظر آتا ہے کیونکہ صرف کہنے کی حدت میڈیا پہ کہنے کی حدت ہے کہ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھ گیاں آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتی ہوں کہ یہ چیز پاسیبلن تو ہوگی نہیں تو بولنے اور کرنے پہ بہت فرق ہوتا ہے تو یہ بات پہ بولی جا رہی ہے لیکن اگر حقیقت پہ وہ کچھ چاہ رہے ہیں کہ اس ملک کے لیے کچھ کیا جائے نہیں نہیں اس کا ریپلائی دیا بی بی اس کا خان صاحب نے ریپلائی دیا کہ میں نواز شہباز سابق صدر آسف علی زرداری ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں بتائیں بتائیں بہت ساتھ کیوں نہیں بیٹھ کے چونکہ ان کو پتا ہے کہ بات کرنے کا کوئی خائدہ ہی نہیں ہے تو اس لیے بہتر اس کی سا حل سکت اور اس وقت الیکٹر نظر آتا ہے کہ الیکٹر ہو اور وہ بھی کہتا ہے کہ ساپ الیکٹر ہو جس میں جو عمام ہیں دس مہینے رہ گئے دس مہینے رہ گئے اس حکومت کا آئینہ آئینی مدہ پورا ہونے میں تو یہ دس مہینے پی ٹی کے لوگ ایوان میں چلے جاتے پارلیمنٹ میں بیٹھ جاتے کانوم سازی میں ہلپ کرتے دیکھیں دنیا میں بہتنی آسان ہوتی تو کیوں نہیں کرتے ہیں اس کو خواب ہوتا ہے کلک سے نکل کے اپنی کمپٹ لیبلز سے نکل کے کلکوں پہ نکلنا آسان بات نہیں ہے اور میں آج آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو ایسے دار مہارا ہے ملک بھر میں اس قملے کے اگیس میں جو ہماری پوبلک نکلی ہے وہ کوئی پی ٹی کے کارکن نہیں ہے وہ کوئی جیالے نہیں ہے وہ انپکٹ ان کوئی وہاں پر پی ٹی کی ان سے کوئی لینے دینا ہی ہے یہ ایک عام عوام نکلی ہے کہ کسی پارٹی سے بلاؤ نہیں کرتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا کہ وہاں پر بہاں پر بہت تاری خواباتین ہیں وہ لوگ ہیں جو نکھلے رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم پی ٹی آئی کے تورم سے نہیں ہیں ہم ایک عام ہون ہیں لیکن ہم یہاں پر اس چیز کی مذہبت چانے کے لیے لکھ لے ہیں تو اب یہ دیکھیں نا گھر میں بیٹھیں یا پھر ایک اپنی کمپورٹ زون پر بیٹھ کے یہ چیزیں تو نہیں ہوگی آپ کی نادیا نادیا آپ کی اور ہماری ہمدردیاں پی ٹی آئی اور چیرمن پی ٹی آئی عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں اور اس طرح کے نا خوشگوار واقعات کی مذہبت کرتے ہیں اور کرتے تھے لیکن آج آپ نے یہ دیکھا کہ نہ صرف کھراچی بلکہ شہرہ فیصل سے لے کے تارک روڈ اللہ والی چورنگی بہت جگہیں اوپر قیدہ باد سڑکیں بلوک تھیں میں خود پندرہ منٹ کا راستہ ڈیڑھ گھنٹے میں تیل کر کے ہم پہنچا ہوں کئی ایمبولنسز وہاں پہ فسی بھی تھی اس اگر آپ نے پروٹیس کرنا ہے تو آپ کریں لیکن سڑک بلوک کرنے کا کیا تھک ہے یہ یہ باتی میں واقعی بکلتی ہوں کہ عوام بہرحال اس چیز سے تکلیف میں آتی ہے لیکن مصلا یہ ہمارے ہاں سے نور بن جائے یہ چیز نہیں ہونی جائے اور اگر دیکھا جائے تو خان صاحب بھی اس چیز کو وہ بھی پور امن طریقے سے پروٹیس کرنے کو بولتے ہیں اگر وہ لاؤ مارچ کے پروو ہو یا پھر وہ کنٹینر کے اوپر تھڑے ہو وہ اس میں کمی بھی نہیں جائے آپ سڑک آپ سڑکوں پر آئیں آپ بالکل آئیں آپ سڑک کے کسی سائیڈ پہ ہو جائیں ٹریفک کو گزرنے دیں آپ کے وولنٹیئرز کھڑے ہوئیں آپ ان کو بولیں گے بھئی ٹریفک کی روانی کو آپ جاری رکھیں آپ پروٹیس بھی جاری رکھیں کسی کی ماں کسی کی بہن کسی کا بیٹا کوئی ایمبلنس میں جا رہا ہے کوئی معذور ہے کسی کو اپنے دفتر پہنچنا ہے ان بیچاروں کا کیا قصور دیکھیں بات آپ کی بلکل صحیح ہے لیکن اس چیز مسئلہ یہ ہے ہمارے ہم پروٹیس کرنے کا نور نہیں کچھ اس طرح سے ہم شروع سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ اسی طریقے سے گلاو گلاو کر کے نوریں بلوک کر کے یہ ہر پارٹی میں کسی ایک پارٹی کو نہیں کاؤں گی جب ہی کچھ اس طرح سے اعتداز ہوتا ہے تو اسی طریقے سے ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہمارے ہم لوگ اسی طریقے سے اعتداز کرنے کے آجی ہیں تو اس میں ہم کسی پارٹی کو نہیں کر سکتے کہ یہ پی ٹی آئی کی طرف سے یہ طرح سے ہوا یا ہم ہمیں ہائی لائٹ نہیں کر سکتے یہ ہے کہ لوگوں کو جو بھی ہے ان کو یہ ایڈوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ پروٹیس چس طریقے سے کرنے ہی چاہیے تاکہ جو وہ عوام میں جو وہاں سے گزرنے والے لوگ ہیں ان کو تکلیف نہ ہو تو جو پی ٹی آئی کی سندھ کی قیادت ہے وہ اپنے لوگوں کو ایڈوکیٹ کریں کہ آپ سرکے بلوک نہ کریں آپ اعتجاج کریں یہ یہ بالکل یہ ہر حکومت یہ ہر پارٹی کی اپورٹ چاہیے کہ وہ اپنے جتنے بھی اس طریقے کے جو ان کے جو پارکولان ہیں ان کو یہ چیز ایڈوکیٹ کی جائے کہ پروٹیس کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے دیکھیں بہار ممالک میں بھی پروٹیس ہوتا ہے لیکن وہاں کبھی بھی اس طریقے سے ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی نا خوشدوار ایک واقعہ ہو جو پبلک ہے جو امام ہے وہ کسی تکلیف میں دو جار ہو تو یہ چیز جہاں ایڈوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے اور یہ سب کوئی ساری پارٹیوں کو ہے ٹھیک ہے لازم مجھے یہ بتائیے گا محترمہ نادیہ انوار صاحبہ اب آپ آگے کیا دیکھ رہی ہیں یہ لانگ مارچ جاری ہوگا یا کہ حکومت اور اپوزیشن کچھ بیٹھ کے کسی بات پر متفق ہوں گی دیکھیں مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ لانگ مارچ میرے خیال سے یہ چلے گا کیونکہ یہ ہو سکتا ہے یہ غوثلہ چکنی کے لیے بھی یہ اس طریقے کا جو آسکا معاقیہ ہوا ہے غوثلہ چکنی کے لیے بھی کیا گیا ہو تو مجھے نہیں لگتا کہ جو امام ہے یا ساتھ جو یہ لانگ مارچ کا حصہ بنی دی ہے اور وہ اس پاکر سے پیچھے ہریگے اور نہ کہ خان صاحب بھی یہ چاہیں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ کچھ معاملہ ستلمنٹ کی طرف اسلام آباد اسلام آباد یہ مار جائے گا آپ کا یہ کہنا ہے لیکن آپ کے علمے ہوگا کہ اسلام آباد پولس سے لے کے وہاں سندھ پولس کا بھی جتھا موجود ہے اور ان کے پاس ہزاروں شیل ہیں ربر کی گولیاں ہیں وہ وہاں پہ استقبال دو طرح کا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ہتھیار رکھ کر ان کو گلے لگانا دوسرا پچیس میں کا استقبال بھی آپ کو یاد ہے تو اب آپ کو کیا لگ رہا ہے لیکن میں تو سمجھتی ہوں کہ یہ کچھ بھی ہم ایکسپیکٹور چک رہے ہیں لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر یہ ہو بھی رہا ہے تو اس سے کچھ کو نفتان ہو نہیں ہے وہ ترک پہ اگر وہ انسان جو ہے اپنے ساتھ اس کافلے کے ساتھ راما دعا ہے تو جانے پہ آپ ایک روک کے کیوں ایک انارکی پہلانا چاہ رہے ہیں یا انہیں روک کے کون سیسا مسئلہ ہو رہا ہے وہ خود تو کوئی نفتان نہیں ہے وفا کی حکومت نے جو وہاں پہ سیکیورٹی فورسس موجود ہیں اسلام آباد میں ان کو بارہ کروڑ پہ فنڈ جاری کی ہیں جس سے ویپن ربر کی گولیاں شیل گاڑیاں یہ خریدی جاری ہیں تو یہ قوم کا پیسہ خرش نہیں ہو رہا نادیا اب آپ خود بتائیں میں جو اسی جیس سے بات کر رہی ہی کہ یہ آپ بتائیں اس ٹیس پہ انویس کرنے کے بجائے اس سے بہتر نہیں ہے کہ ہم وہ کام کریں جو مل بات کے ملک کے لیے ہو مطلب یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی تسل چل وائی ہے تو خان صاحب کو یعنی بیٹھ جانا چاہیے حکومت کے ساتھ نہیں حکومت کے ساتھ دیکھیں حکومت کے ساتھ وہ اچھی بات ہے ہم تو چاہیں گے کہ پورا مند طریقے سے ہرچی سٹیٹلمنٹ ہو لیکن ایسا ہو مہنی نا خان صاحب نے ایسی تو نہیں لاؤنگ مارک آپ کو یاد ہوگا نادیا شہید ذرفکار علی بٹو صاحب کو فاسی دے دی گئی تھی ایک عدالتی قتل تھا لیکن اس کے بعد اسی پارٹی نے اس ریاست کو یا ریاست کی تمام پولیٹیکل پارٹیز کو نقصان نہیں پہنچایا البتہ بینظیر صاحبہ گرین کپڑے پہن کر سفید دپٹا پاکستان کے جھنڈے میں ملبوس آ کر اس نے آئینے پاکستان پہ حلف لیا اور یہ کہا کہ سب سے پہلے پاکستان چاہے میرے والد صاحب کیوں نہ اس ملک میں قتل ہو گئے پھر بینظیر صاحبہ کبھی ان کو بھی اسیسنیٹ کیا ان کو بھی شہید کر دیا گیا پھر ان کے جو حسبن تھے صدر آصف علی زرداری انہوں نے بھی کہا کہ سب سے پہلے پاکستان پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا انہوں نے نہیں کہا کہ ہم اداروں کو نہیں مانتے ہم ریاست پاکستان اور اداروں کے خلاص کوئی بات کریں انہوں نے کہا نہیں بینظیر صاحبہ چلی گئی ملک میں جمہوریت باہل ہوگی ہم اس ملک کے لیے سب قربانی دیں گے تو آج ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا تو یہ یہ ہم کہاں لے کر جا رہے ہیں قوم کو بی بی نہیں دیکھیں آپ تو دیکھیں وہ بات بلکل ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ آپ نے بات بلکل صحیح کہ سب سے پہلے تو پاکستان ہے اس کے بعد ساری پارٹیز ہو گئی اس کے بعد سارے سارے کچھ ہو گیا دیکھیں یہ جو چیز جو آج جو چیز ہوئی ہے وہ چیز جس چیز کے اوپر حملہ ہوا ہے وہ سارے کچھ وہ کیوں ہو رہا ہے وہ اپنی پارٹی بچانے کے لئے تو نہیں ہو رہا وہ اسی ملک کے لئے ہو رہا ہے کیکہ پاکستان کے لئے ہو رہا ہے تو اگر ہم پاکستان کے لئے کچھ بھی کرتے ہیں کیکہ اور اس کے لئے اگر آگے کچھ بھی آپ کو ایک آخر میں ایک آخر میں کیونکہ آپ کا صحافتی ایکسپیریمس طویل ہے لانس میں مجھے بتائے گا پروگرام کا وقت بھی اقتتام پر ہے آپ کو یاد ہوگا بینظیر صاحبہ کے دونوں بھائی ان کے والد شہید ہو گئے اسی ملک میں ہو گئے لیکن انہوں نے فوج کو یہ نہیں کہا کہ آپ جانور ہو آپ نیوٹرل نہ بنیں آپ چوکی داری کریں اس طرح کے الفاظ بینظیر صاحبہ نے کبھی ادا نہ کیے اپنی ریاستی اداروں کے خلاف دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ بلکل بات صحیح ہے کہ ہم جہاں پر جس کی بات جو غلط ہے ہم آپ پر سیاسی معاملات میں اداروں کو نہ گسیتا جائے اداروں کی جو آئینی حدود ہیں ان کو رہ کر اداروں کو کام کرنا چاہیے ادارے بارہا کہہ چکے ہیں کہ ہمیں آپ نہ لائیں تاریخ میں پہلی بار ڈی جی آئی ایس آئی کو خود آنا پڑا اور کہنا پڑا کہ خود آرہا آپ میں ادارے کے دفاع کے لیے آیا ہوں آپ ایسا نہ کریں جی بلکل آپ پہ ہی کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر یہ بات بہت ہی بڑی افسوس ناک ہے لیکن وہی والی بات کہ جہاں پر جس کی جو غلطی ہیں ہم وہاں پر اس کو بھی پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں ایسا رہی ہے کہ ہم انہیں نہیں کہیں گے واقعی یہ بات حقیقت ہے کہ اُس ادارے کو کہا جا رہا ہے جو جو کہ بنا ہی قربانی دینے کے لیے ہے اگر یہ ملک آس پائن ہے یا ترہدوں پر اگر ترہدی محافظ ہیں تو یہ پوٹ کی ہی وجہتے ہیں اور اگر اس طریقے سے ان کو خود کہا جاتا ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ تب کو ضرورت ہے سمجھنے کی بی بی گدار بی بی جنرل چیف آف آرمی سٹاف باجوہ صاحب کو گدار تک کہا جاتا ہے ان کو صادق اور امین کرنے سے منع کیا جاتا ہے کہ الزامات لگائے جاتے ہیں ان پر پھر ان کی دیدہ دلیری اور ان کا بڑا پن دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم سیاست میں نہیں آئیں گے دیکھیں مارس آپ کی بالکل صحیح ہے کہ اس طرح پر کہا گیا ہے انہیں لیکن دیکھیں اس صبح جو اور وہی باجوہ اور وہی وہی باجوہ آپ کے علم میں ہوگا اور وہی کمارچاوید باجوہ صاحب آپ اسی کو ہی خان صاحب کہا کرتے تھے کہ یہ بہت اچھے ہیں اور بہت مہت پر وطن ہیں بلکل دیکھیں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ صحب میں جو اس وقت جو لوگ موجود ہیں وہ سرپ آسر بل کے لئے ہی کام کردے ہوتے ہیں اس طریقے سے ان کو بلیم جیم کرنا مناسب نہیں ہے ٹھیک ہے آگیا ٹھیک ہے نادی آگے آپ کا پوائنٹ بہت شکریہ نادی انوار نے پڑا قیمتی وقت دیا مجھے پروڈیسر صاحب اقتدام کا کہہ رہے ہیں اسی امید کے ساتھ کہ میرا ملک شادو عباد رہے ساجد حسین کو اجازت دیجئے ملاقات ہوگی نئے پروگرام کے ساتھ اللہ حافظ